اچھا میرے بھائی اب جو ہے نا دوسرا ہم اپلیکیشن ساوٹ فیر سٹارٹ کو آگے نوم دے ایکسل سنوم دے جی ایکسل ایکسل مونگ سارے یو دا ساوٹ فیر دے اپلیکیشن ساوٹ فیر دے پاگے کے چھے دے کنا مونگا کلکولیشن کو سکو کلکولیشن کو اور زیادہ چھے دے کنا مونگا ایکاونٹ چھے دے کنا مونگا استعمال ہو نومگا بستی کو ایکسل تا ترو دا مختلف لاری دی لیکن مونگا چھے دے کم یو ٹون نا آسان لارا دا اگا مونگ سارے چھے دا کنا اگا وینڈو آر دے یو گو تب اب وینڈو کے دے اور آن لابا ٹکور کئی اور دے وینڈو رن کے بتا سو لی کے ایکسی ایل سو بھولی کے جی ایکسی ایل ایکسی ایل سے کرتا سو لی کے نو تا سو بیا انٹر لابا ٹکور کئی اچھا یہ آپ کے پاس جو ہے نا دا ایکسل تا سو رہو پنچو جی اس کو دیکھیں دا ایکسل تا سو رہو پنچو ٹکھو جی دا دکھرے دے بلینگ 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 ورک بوک ٹکھو جی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ورڈ میں ڈاکومنٹ ہوتا تھا ڈاکومنٹ میں کیا ہوتا تھا پیجیز ہوتے تھے ٹھیک ہے جی ایکسل میں کیا ہوتا ہے ورک بوک ہوتا ہے اور ورک بوک کے اندر کیا ہوتا ہے شیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ورک بوک کے اندر کیا ہوتی ہیں شیٹس ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ورڈ میں اور ایکسل میں مین فارک ہے اب ہم جب اس پہ کلک کرتے ہیں ورک بوک میں تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہ آپ کے پاس ایکسل کا انٹر فیس آ گیا ایکسل انٹر فیس مونگ سرے آگے لگا ایکسل انٹر فیس کے ٹول نبرا چھے دے مونگ سرے سرے ٹائٹل بار دے سردہ جی ٹائٹل بار دے بیا مونگ سرے چھے دے کرنے مینیو بار دا دا فائل فائل ہوم انزرٹ پیج ٹکچو جی دا مینیو بار دا اور پدی کی بیتندر چھے دے کرنے مختلف مونگ سرے ٹوز دی مختلف مونگ سرے اپشنز دی ٹکچو جی بیا جلتا تیتا ترشی جلتا راضی نیم باکس دی تص Jorge نیم باکس یہ آپ کے پاس کیا ہے نیم باکس نیم باکس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ابھی کہاں پہ موجود ہے کس سیل میں موجود ہے ایکسل میں کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسل مستمتی کس طر whitا ہے یہ والی بار ہے اس کو کہتے ہیں فارمولا بار کونسی بار کہتے ہیں فارمولا بار دیتا ہے والی جی فارمولا بار ممچے پہ ایکسل کے صرف فارمولے لگو تک شو جی آگا فارمولے چھے کم بیا چھے ممتا مکمل پہ حساب سر اخکاری با آگا با ممتا جلتا دے فارمولا بار کے با اخکاری تک شو جی یہ نیچے اے بی سی ڈی ای اف جی اچ آئی جے کے الیم ای نو پی کیوں آر ای تی یو بی ڈی وی اکس وی زیڈ رچ دے ممتر سر دے کولم زی اے بی سی ڈی ای اف جی دے ممتر کولمز دی اور ون ڈو 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 ایک سیل کے دا یو کالم اے کالم دے رو نمبر ون دے دا چکر ہے یوں دے شون دا تکیس جوڑ شو سیل جوڑ شو اور دا دے سیل یوں دے سیل اے ون نیم باکس کے دا تاو سدا ہوئی ہے کتا سو دے ٹیم کم یو سیل کے موجود ہے کون سے سیل میں موجود ہو اگر آئی سیون ہے تو یہاں نیم باکس میں دیکھیں آئی نمبر کالم ہے اور سیون نمبر رو ہے ادھر ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیم باکس دا موسرے سیل دا چکر موٹا موٹا اس کے بارڈر موٹے موٹے ہو جاتے ہیں دے تاویلیشی ایکٹیف سیل کون سا سیل ایکٹیف سیل باقی سیل جو ہوتے ہیں وہ ڈےڈ ہوتے ہیں اگر میں جے نائن پہ میں کلک کر لیا ہے جس سیل پہ میں نے کلک کر لیا ہے اس سیل میں اس سیل کو کیا کہتے ہیں ایکٹیف سیل کیا کہتے ہیں شاباش ابھی ہمارے پاس دیکھیں یہ ایک چیٹ ہے اسے جو پرانے ورژن ہوتے تھے اس میں بائی ڈیفالٹ تین چیٹ آتی تھی چیٹ ہے جی آپ نمبر آف چیٹ اچھا جی باقی آپ یہ دیکھیں کلپ بورڈ وہی ورڈ کی طرح اسی طرح اس میں بھی ہے فونٹ کا حساب کتاب اس میں بھی ہے الائمنٹ کا حساب کتاب اس میں بھی ہے نمبر اس میں ایک جدا اس میں پورشن ہے سٹائلز اس کا جو ہے نا سیلز کی کنڈیشننگ کا سٹائل کا ٹیبل کا اس میں جدا ہے اس میں سیلز کے انزرشن ڈیلیشن اس میں جدا ہے ایڈیٹنگ اس کی جدا ہے یہ یہاں پہ انزرٹ میں اسی طریقے سے ٹیبل کرنا پکچرز لے کے آنا پکچرز کو لے کے آنا شیپس اور واقعی مختلف چیزیں اور اس میں چارٹس وغیرہ مختلف آتی ہیں پھر پیج لی آؤٹ میں آپ کے پاس بیک گراؤنڈ لے کے آنا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں یہاں پہ یہ فارمولا ہے تقریباً یہ فنکشنل لیبریری ہے یہاں پہ ہم فارمولا استعمال کریں گے جس میں ڈیٹ اینڈ ٹائم ٹیکس لوجیکل فنکشنل میس اور بہت سارے یہاں پہ سٹیٹسٹیکل انجنیرنگ کیوب انفرمیشن کیپیبلیٹی ویب کی حساب سے اس میں بہت سارے فنکشنل موجود ہیں ٹھیک ہے جی ڈیٹا میں آتے ہیں کہ ڈیٹا میں ہم نے ٹیکس سکے ایسل کرنا ہے کوئی سے ویب سے کرنا ہے ٹیکس سکے کرنا ہے کہاں سے اس کو لے کے آنا ہے آپ گرپ انگروپنگ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے کورس میں مشتمل ہے تو اب ہم سب سے سمپل دیکھتے ہیں ایکسل میں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ایکسل میں ہم کہتے ہیں کہ 2 plus 2 is equal to 4 ہو جائے کسی طریقے سے ٹھیک ہے جی آسانی سے تو ہم کیا کریں گے کسی بھی اس والے حصے میں کسی بھی اس میں ہم 2 لکھیں گے پھر ہم انٹر کریں گے پھر ہم 2 لکھیں گے پھر ہم انٹر کریں گے اور اس کا جواب جو ہے وہ 4 آ جائے ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں سم کیا کہتے ہیں سم سم کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ آٹو سم ہے ایڈیٹنگ میں آٹو سم ہے یہ نظر آ گیا اس میں میں کلک کروں گا تو یہ خود بخود اس سیلیکشن سیلز کی سیلیکشن کر لے گا اور یہ فارمولہ بھی آپ کو بتا رہا ہے is equal to sum پرینٹسز شروع یہ والا سیل جی فائف جی فائف جی فائف ہے جی فائف اس نے سیلیک کیا اور پھر فل کالن لگایا اور پھر جو ہے نے جی سکس لگایا اور اس کے بعد میں انٹر کر دوں گا تو اس کا جواب کیا آ جائے گا 4 4 آ جا گیا ٹھیک ہے جی تو اس کا جواب 4 آ گیا ٹھیک ہے جی اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ویلیو کو چینج کرتا ہوں کیا کرتا ہوں ویلیو کو چینج کرتا ہوں میں یہاں پہ 2004 5 اور انٹر کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھئے گا آٹومیٹکلی طور پر یہاں پہ اس نے اس ویلیو کو کیا کر دیا ایڈ کر دیا کر دیا نا 5 پلس 2 سیون 4202 پلیئر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آٹو سم کہلاتا ہے ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس اے ہے نا اے کولمز ہمارے پاس کتنے کولمز ہوتے ہیں میں ایک انگلی کنٹرول پہ رکھوں گا اور دوسری انگلی سے رائٹ ایرو کی پہ میں کلک کروں گا تو یہ مجھے سب سے آخری کولم پہ لے جائے گا ایکس ایف ڈی کیا ایکس ایف ڈی اے بی سی ڈی ایف جی پھر یہ رومن میں اپنے حساب سے کلکولیشن کرے گا یعنی کہ ہم اتنے نمبر آف کولمز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایکسل کی ایک شیٹ پہ موجود ہے اور اسی طریقے سے میں کنٹرول پہ انگلی رکھوں گا اور ڈاؤن ایرو کی پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے سب سے آخری رو پہ لے آئے گا اور اس رو کی تعداد ہے ون زیرو فور ایٹ فائف سیون سیکس تو یہ ٹوٹل کتنا بنا دس اٹھالیس پانچ چیتر ہے وہ تو مجھے پتہ دس اٹھالیس پانچ چیتر ہے اس کو پڑھیں گے کس طرح ایک لاکھ دس لاکھ کیا کریں گے دس لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ چیتر روز ایک شیٹ پہ موجود ہے سمجھ آئی؟ مدد اتنے نمبر آف ڈیٹا کی آپ انٹری جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں دس اٹھالیس پانچ چوار دس اٹھالیس پانچ چلے گے ایک شو جی اچھا جی اس نے مو گا واپس چی دے گئے اولینئی رو تزو نمو ذو بارا کانٹرول بانے با بھگوتا کیدهما اور اپ ایرو کیلہ با ٹکورکما تو ذو با رو نمبر ون تا بھارا شوا ایک شو جی اور دا غشاندی کالنمبر ایترا دا تو اپنا کانٹرول مانے بھگوتا کیدهما اور لفت ایرو کیلہ با ٹکورکم تک سمجھئے کوئی پروبلم تو نہیں ہے شباش اچھا یہ تو ہم نے چھوٹا سا سم کرنا سیکھ لیا کہ یہ ہم نے اس کو سم کر لیا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایک اور چیز کرتا ہوں وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اب ہم ایک کام کرتے ہیں اس میں ہم سمپل سا ایک ایکسل میں ہم ٹیبل بناتے ہیں تو میں اگر کنٹرول پی کرتا ہوں تو کنٹرول پی جب میں نے کلک یا اس نے کہہ we did not find anything to print ٹھیک ہے میں نے اسکیپ کا بٹن پریس کیا اور میں اب آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں abc اور میں دوبارہ کنٹرول پی کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں مجھے abc نظر آ رہے نا لیکن مجھے ٹیبل نظر نہیں آ رہا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ٹیبل نظر آ رہے نا یہ ٹیبل نظر آ رہے نا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ایکچیوڈی یہ آپ کو سیلس نظر آ رہے ہیں ایکچیوڈی ٹیبل کی بانڈریز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ہم نے ٹیبل کی بانڈریز کو کس طرح لے کے آئیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی option کرتے ہیں اس کا نام ہے ہم نے اگر sheet اور add کرنی ہے تو اس پہ ہم click کریں گے تو ہمارے پاس sheet number two add ہو جائے گی اس پہ ہم click کرتے جائیں گے ہمارے پاس sheet جو ہے وہ کیا ہوتی رہیں گی add ہوتی جائیں گی اچھا اب میں کرتا ہوں ٹیبل بناتا ہوں ٹیبل بنانے کے دو طریقے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی cell پہ click کریں click کرنے کے بعد mouse کا شادت پر اگلی سے آپ نے اس کو press رکھنا ہے اور mouse کو آپ نے drag کرنا ہے جتنے آپ کو rows اور columns چاہیے ہیں let's suppose مجھے اتنے number of rows اور columns چاہیے ہیں میں نے اس پہ click کر کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں یہاں font پہ آتا ہوں اور font پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے all borders کیا لکھا ہوا ہے all borders all borders پہ میں click کر دوں گا تو میرے پاس یہ table آ جائے گا میرے پاس کیا آ جائے گا یہ table آ جائے گا اب میں control پی کروں گا تو مجھے دیکھئے گا یہ آپ کو یہ table نظر آ رہا ہے نا let's suppose تو یہ table اس طرح آتا ہے میرے بھائی اب یہاں پہ دیکھئے گا میں جب control پی کرتا ہوں تو میرے پاس چھوٹا سا table نظر آ رہا ہے حالانکہ میں نے بنایا تو بڑا table ہے آئی یہ dotted dotted line دیکھ رہے ہیں یہ sheet کے اندر پھر pages ہوتے ہیں یہ sheet کے اندر پھر pages ہوتے ہیں اس pages کی ہم نے adjustment کرنی ہوتی ہے view سے view میں جائیں گے page break review میں جائیں گے یہاں پہ لکھا ہوئے page 1 page 2 ٹھیک ہے جی ہم اس dotted والے line کے اوپر mouse کا cursor لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم شادت والی انگلی سے پیس کرتے ہوئے ہم اس کو page 2 تک لے آئیں گے اور page 2 کو بھی زورہ سرہ سا یہاں سے ہم بڑھا دیں گے اب ہمارا table جو ہے پورے ایک page پہ آ چکا ہے ہم اس کو normal view کریں گے اب ہم control p کا button پرس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا اس کو کیا ہوئے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آپ کے پاس پوری چیز آ گئی ہے اگر میں اس کی اور adjustment کروں تو یہاں سے میں اس کو click کر کے delete کر دیتا ہوں کنٹرول p کرتا ہوں یہ آ گیا آپ کو ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم اس میں کرنا کیا ہوگا اب ہم اس میں کچھ لکھیں گے اے میں نے لکھا پھر میں جب دوسرے cell پہ جانا چاہتا ہوں تو میں tab کا button پرس کروں گا تو میں دوسرے cell پہ پہنچ جاؤں گا پھر b لکھوں گا پھر دوسرے cell پہ پہنچتا ہوں پھر c لکھوں گا پھر میں دوسرے cell پہ پہنچتا ہوں میں d لکھوں گا اور اگر میں نے نیچے والے cell پہ آنا ہے تو میں mouse کے cursor پہ click کرتا ہوں گا انٹر کا button پرس کروں گا انٹر کا button پرس کروں گا تو میں آخری والے cell سے نیچے والے سل پر آجاؤں گا نہیں سمجھ آئیے دوبارہ دیکھئے گا لاتا ما اولیکل ای دیکھ شو جی ماجی کا لاتا اولیکل زداغوانم کے دو دا اعلان دے اس راشم اعلان دے راشم دو لاری دی ایک نیچے آنے کے لیے دو راستے ہیں اول لازتا دا دا کہ دو موس والا پوائنٹر دلتا راوا لما اور کلک کما اور دو ام لارا دا دا کہ دو ڈاریک انٹر بٹن پریس کما ندلتا را شما دی دلتا را نہ گئے زدی وجہ صدا زدی وجہ داد ہے ما انٹر پریس کو زدی اعلان دے رہا گئے ٹھیک ہے اور اگزیم کے یہ سوال تحبوز کئی ہے کہ جب بھی میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ نیچے کیوں آتا ہے یہ ادھر کیوں نہیں جاتا تو وہ اگزیمینر آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے انٹر کا بٹن پریس کرتا ہے تو یہ جو کرسر ہے یہ جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے وہ نیچے نہیں آتا تو پھر آپ سے سوال کرتا ہے کہ یا جب میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ ادھر چلا جاتا ہے ادھر کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ ساری آہستہ آہستہ ٹرکس جو ہے رہا اس کے سلسلے میں ہم آکے جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چھوٹی فرمائے